ہم سے یہ گلاں پھر بھی ہم سے یہ گلاں ہے کہ وفادار نہیں ہم فادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہم سے پہلے تھا اور جب تیر جہاں کا منظر کئی مسجود تے پتھر کہیں مامود شدر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا تو آئی آوات کیسے مخاطب ہے کیا کہنا ہے کیسے مخاطب ہے کیا کہنا ہے کیا تیرا ہے لیتا تیری خواہش ہے کیا مطا ہے کیا تیری خواہش ہے کیا مطا ہے سر کو پٹھ کر کیوں رو رہا ہے ہم نے تو تیرے کیا معنا کیا ہے آ آ آ ادھر آ آ پھر مان پھر مان پیداس کھنڈر کو کسی سے نے کیا تھا پیدا سے کتنگر کو کس نے کیا تھا ہاں کم کے ہاتھوں سے کس نے دیا تھا ہاں کم کے ہاتھوں سے کس نے دیا تھا مرکو کیا سمجھ کر باپس چلا تھا ہاں کم نے تو دینے کیا وعدہ کیا تھا ہاں کم نے تو دینے کیا وعدہ کیا تھا آ آ ادھر آؤ پھر مان پھر مان آ آ ادھر آؤ آ آ آ آ ادھر آؤ پھر مان مگر کیسے خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہم تیری صدا سے خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہم تیری صدا سے ہاں پھر صدا دے دل کش آدہ سے ہاں پھر صدا دے دل کش آدہ سے خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اے رب قریب رحمت ہے تیری اغیار کے کاشاں ہاں پھر خوش ہوتے ہیں بہت سال پہلے لکھا جو آج کلم دیکھ رہے ہیں ہے رب قریب رحمت ہے تیری اغیار کے کاشاں پھر بڑت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پھر رحمت ہے ہاں ہاں با یاران تھے تو آبا وہ تمہارے ہی تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو مگر تم کیا ہو رحمت ہے تیری اغیار کے کاشاں پھر مولا بڑت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پھر تمام امت پر شاہ ہے اغسری یا رسول اللہ موسیقی 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 کہ نمازی با رہے جانے وہ صاحب اعصاب اجازی با رہے مگر کس سے مخاطب ہے کیا کہہ رہا ہے کس سے مخاطب ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کیا تیری خواہد ہے سر کو پٹک کر کیوں رو رہا ہے بر کو پٹک کر کیوں رو رہا ہے دن کو پٹک کر کیوں رو رہا ہے ہم نے تو دین کیو پragenیا ہی ہم نے تو دین نے کیاiyoruz کیا ہے ہم نے تو دین کیاور کیا ہے آئے لیکے ہاتھición پھر مانگ پھر مانگ اور سن عقل ہے تیری سفر عشق ہے سمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے چہوگیر تیری ماں سواللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تکبیر ہے تقدیر تیری کی محمد سے بابا تو رہے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے بابا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے بابا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے گالا کلم تیرے ہیں یہ محمد سے بابا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے بابا تو نے محمد سے محمد سے محمد سے قوم محمد بلغ العلاو بکماؤ لحی بلغ العلاو بکماؤ لحی بلغ العلاو بکماؤ لحی کشفت دجا پتر آپ کی نام کے سب سے اور جادو اثرات دعفہ کرنے کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لئے اسم عظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بیجیں گے جو یعنی جی واسب نمبر ہے اس میں ہم کو واسب پر مسج کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بیجیں گے جو پتر ہم آپ کو بیجیں گے انشاءاللہ تعالی اسم عظم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنی کی مشکلات ہیں دور اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی گھر سے جادو اور سویہ سب چھدر ہو جائے گے یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیرو مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیرو مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیرو مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض اندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے اندوستان میں آپ کے آمد ہوئی اور ہمیں